ہلو ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم از محمد آزم بیسیک الیکٹرونکس کے پانچویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے ویکیوم پینٹوٹ کی یہ ویکیوم ٹیوبز کی ہمارے پاس جو پیچھے سے ہم لوگ پڑھتے آرہے ہیں ویکیوم ٹیوبز کے بارے میں اس کے اندر ہمارے پاس یہ لاسٹ ٹیوب ہے جس کو ہم لوگوں نے پینٹوٹ ٹیوب کا نام دیا اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ پینٹوٹ ہے اس کے اندر کیا ہے پانچ ہمارے پاس ریکٹوٹ شامل ہے آپ یہاں پر اس چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سکرین گریڈ کو ہم لوگ ٹیٹروٹ کے اندر یوز کرتے تھے کیا ریڈیوز کرنے کے لیے کپیسٹنس کو بیٹوین کنٹرول گریڈ اینڈ پلیٹ پلیٹ اور کنٹرول گریڈ کے درمیان کپیسٹنس کو ریڈیوز کرنے کے لیے سکرین گریڈ کا استعمال کر سکتے تھے ٹھیک ہے ہوایور کیا تھا کہ ٹیٹروٹ ہے اس کے اندر ایک نکستہ کیا تھا کہ سکرین گریڈ جو وولٹیج ہے وہ کیا رہتے ہیں گریٹر ہو جاتے ہیں پلیٹ وولٹیج جو سیکنڈری ہمارے پاس الیکٹرونز امیٹ ہوتے ہیں کسے پلیٹ سے وہ ڈریکٹ ہوتے ہیں کس کی طرف سکرین گریڈ کی طرف تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ ایکٹرک کرنڈ فلو کرتی تھی ریورس ڈریکشن کے اندر پلیٹ ٹو سکرین گریڈ تو یہ ہمیں انڈیزائر تھی یہ ہمیں نیتی چاہیے تو اس ڈرابیک کو ہم لوگوں نے کم کرنے کے لیے کیا کیا ہم لوگوں نے ایکسٹرہ گریڈ جو ان سے شامل کر دیا ہے اپنی ٹیوب کے اندر اس کو ہم لوگوں نے نام دے دیا ہے سپریسر گریڈ کا اور یہ گریڈ کا ہے between سکرین گریڈ اور پلیٹ سکرین گریڈ اور پلیٹ کے درمیان ہمارے پاس یہ سپریسر گریڈ ہے سپریسر گریڈ کیا کر رہا ہے ریپیل کرتا ہے secondary electrons کو towards anode اور پلیٹ وہ کیا کرے گا وہ سپریسر گریڈ کا عمل یہ ہے کہ سپریسر گریڈ جو ان سے ہے ریپیل کرے گا واپس بھیجے گا کس کو secondary electron کس کی طرف anode کی طرف یا پلیٹ کی طرف جس طرح نام سے ہی سجیست ہے کہ vacuum pentode کس سے کنسٹ کر رہا ہے کس کے اوپر پانچ الیکٹروڈ کے اوپر cathode ہے control grid ہے screen grid ہے suppressor grid ہے اور کیا ہے پلیٹ ہے یا اس کو ہم لوگ anode کا بھی نام دیتے تھے ٹھیک ہے یہ diagram ہے آپ diagram کے اندر اس چیز کو دیکھ سکتے تھے کہ سب سے پہلے جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا یہ vacuum tubes کے اندر تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے triode کے اندر control grid کو دیکھا petrode کے اندر ہم لوگوں نے screen grid کو دیکھا اور pentode کے اندر آج ہم لوگ suppressor grid کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا circular view ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ plate ہے جو کیا ہے یہ surrounded ہے اس کے کیا ہے اس کے ادگید ہمارے پاس suppressor grid ہے پھر اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس screen grid ہے screen grid کے بعد ہمارے پاس کیا ہے control grid ہے اور control grid کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر cathode موجود ہے تو pentode is made of evacuated glass envelop نام سے ہی ظاہر ہے پہلے بھی ہم لوگ نے بات بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس tube ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ glass envelop کے اندر کیا ہوتی ہے evacuated ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے air کو کیا کیا ہے نکال لیا گیا ہے اسی ورہ سے ہم لوگ نے اس کو vacuum tube کا نام دیا ہے کے اندر کیا آرت ہے vacuum create ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پانچ electrode ہے جس کے پیچھے بھی ہم لوگ نے بات دی ہے ٹھیک ہے تو پانچ electrode کے اندر کیا ہے pen load ہے include ہے اس کے اندر cathode ہے control grid ہے screen grid ہے suppressor grid ہے اور کیا ہے plate ہے تو cathode اس کے اندر کیا ہے surrounded ہے اس کے گر control grid کے اندر control grid جو ہوں سا ہے وہ surrounded ہے screen grid کے اندر اور screen grid کیا ہے surrounded ہے اس کے اندر suppressor grid کے اندر suppressor grid کیا ہے surrounded ہے اس کے گر plate کے گر یا end load کے گر تو construction کی بات کریں vacuum pentode کی تو یہ سیمیلر نہیں ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جس صحیح ہم لوگوں نے vacuum pentode کے اندر صرف کیا اضافہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ نے ایک screen grid کا کیا 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 اضافہ کر دی ہے basically suppressor grid کا عمل کیا ہے suppressor grid کرتا کیا suppressor grid جو ان سے ہے وہ place ہوتا ہے کس کے درمیان screen grid کے درمیان اور plate کے درمیان اور اس کا mainly function کیا ہے اس کو use کرتے ہیں کیا کروانے کے لیے repel کروانے کے لیے secondary electrons کو جو کہ emit ہوتے ہیں کس کی طرف anode کی طرف back to anode کہ وہ anode کی طرف دوبارہ چلے جائیں emit ہو جائیں یہ تو internalی طور پر یہ connect ہوتا ہے کس کے ساتھ cathode کے ساتھ ہمارا جو suppressor grid ہے وہ internalی طور پر کیا ہوتا ہے connect ہوتا ہے کس کے ساتھ suppressor grid کے ساتھ therefore کیا ہوتا ہے کہ large number of free electrons are transmitted directed to the suppressor grid اس کے لیے large number of electrons جو ان سے وہ transmit ہوتے ہیں کس کی طرف suppressor grid کی طرف تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے because of the gaining of access electron یہاں پر access electrons آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے suppressor grid act کرتا ہے the negatively charged electron تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے negatively charged ہوگا کیونکہ وہ کس کے ساتھ internalی جو پر connect ہے cathode کے ساتھ cathode battery کے negative terminal کے ساتھ connect ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور anode کیا ہوتا ہے battery کے positive terminal کے ساتھ connect ہوتا ہے اس صورت کے اندر جب وہ negative کے ساتھ connect ہے ہمارا suppressor grid تو اس کے اوپر جو field بنتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے وہ negative field بنتی ہے اسی ورہ سے کیا ہوتا ہے repel کرتا ہے یہ secondary electrons کو کس کی طرف back to anode anode کی طرف کرتا ہے repel کرتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی working کے اندر کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارا suppressor grid ہے اور یہ internally طور پر cathode کے ساتھ connected ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا ہمارا control grid تھا یہ بیٹری کے positive کے ساتھ connected ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا screen grid تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی positive کے ساتھ connected ہے بیٹری کے ساتھ plate جو انسی ہے anode ہے ہمارے پاس وہ بھی کیا ہے بیٹری کے positive کے ساتھ connected ہے cathode جو انسی ہے وہ کیا ہے وہ بیٹری کے negative terminal کے ساتھ connected ہے تو اس صورت کے اندر ہمارے پاس یہ کیا کر رہا ہے سارا اس کا عمل وقوع وزیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو مزید بھی دیکھ لی دی گا بک کے اوپر سے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سیس کی سمجھ آجے گی application اس کی کیا ہے کہ pentode کے اندر کیا ہے کہ pentode جو انسی ہے وہ ہم لوگ widely use کرتے ہیں radio کے اندر televisions کے اندر 9060 تک یہ use ہوتا رہا ہے after 9060 یہ کیا ہو گیا تھا اس کو replace کر گیا تھا transistor کی ہم لوگ آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے کہ transistor کیا ہیں however یہ آج کل بھی application کے اندر استعمال کر رہے ہیں such as اس کو اندر electric guitar استعمال کر رہے ہیں amplifier کے اندر استعمال کر رہے ہیں microphones کے اندر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے radio transmitter کے اندر استعمال کر رہے ہیں advantages کے اندر اندر advantage کے یہ ہے pentode ہمارے پاس کیا ہے pentode able کرتا ہے کس کو operate کرنے کے لئے high frequency کے اوپر pentode جو ان سے ہے وہ high amplification factor کے طور پر بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ next time بات کریں semi conductor materials کی semi conductor materials کیا ہیں ٹھیک ہے دی so stay home and stay safe thank you